چلانے کی تحریک پیش کرنے والا ایک انتہائی زیرک صحابی ہے مغیر ابن شعبہ اور یہ بات اور اس طریقے کی تحریک چلانے کے لیے ایک انتہائی مدبر ایک انتہائی زیرک سیاست داہی کر سکتا ہے اور تحریک چلانے کے لیے بول سکتا ہے پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پسو پیش میں مبتلا رہے اس لیے کہ بات بیٹی کی تھی لیکن مغیر ابن شعبہ کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی اولے والا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ نہیں سکے بعد میں چونکہ وہ دہات العرب میں سے ایک تھے بعد میں ان کی نگاہ وہاں تک پہنچیں حضرت مغیر ابن شعبہ کیا دیکھ رہی تھے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کسی بھی آدمی کو اس وقت خلیفہ بنایا جاتا انتشار اور فتنے پیدا ہونے لازمی تھے صرف ایک ہی شخصیت تھی جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو سکتے تھے اور وہ حضرت یزید تھے وجہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یزید ان کا ننہالی رشتہ شام کے ایک بہت طاقتور قبیلے قبیلے قلب سے تھا ان کی ماں حضرت یزید کی ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی محسون بنت بہدل وہ قبیلے قلب سے تعلق رکھتی تھی اور قبیلے قلب یہ شام کا ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا یہ جس کی حمایت کر دیتا اس کا خلیفہ بننا اس کا طاقتور ہونا یہ لازم تھا تو ان ننہالی رشتے سے یہ قبیلے قلب سے گہرہ تعلق رکھتے تھے اور عرب میں شام کے ایریے میں جو عرب پہلے سے آئے وہ یہی قلبی ہیں بعد میں جو آئے وہ مذری ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذری ہیں اس طرح مذر اور قلب دونوں کے دونوں کسی کے اوپر اگر متفق ہو جاتے تو اس کی حکومت کو استحکام اور کنسولیڈیشن ملنا یہ لازم تھا ماں قبیلِ قلب کی اور باپ وقت کا خلیفہ تمام شام کے لوگ ان کی ایک ایک عدہ کے اوپر جان قربان کر دینے کے لئے تیار حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے یہی بات دیکھی اور بات میں حضرت امیر معاویہ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی ہی حیات میں سن اکیامن کے اندر یہ تحریک چلائی کی سن اکیامن ہجری میں کی ممالک اسلامیہ کے تمام صوبہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلائے گیا اور استصوا برائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا سائیے سو فیصدی اوٹ حضرت یزید کے حق میں آئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید شرابی تھے کبابی تھے عیش پرست تھے اور جیسا کی مرکز گریز لوگ فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات بتیں پھیلاتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر متفق ہوتے ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ 26 رجب سن ساٹھ کے اندر انتقال کرتے ہیں اور اس کے دو دن کے بعد 28 رجب سن ساٹھ کو یزید کے ہاتھ میں زمان خلافت آ جاتی ہے اور یزید کی خلافت کی کل مدت تین سال نو مہینے ہیں پیدائش کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو باہد خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن بائیس ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بیالی سال کی عمر میں چودہ ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمر کے درمیان ہے وہاں بآرزہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ مہینے بیماری تو بآرزہ نقرس نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیدت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکن آپ میں سے پوسیول ہے اسے پتا چلتا ہے کہ حضرتِ یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالکِ اسلامیہ کے تمام لوگ حضرتِ یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے انتقال ہو رہا ہے مقامِ حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کی تجہیز و تقفیم کی جاتی ہے تو آپ نے پیدائش بھی جان لی ماں کا نام بھی جان لیا باپ ایک معزز صحاوی ہے اور ان کی ماں عرب کے شام کے ایک مشہور قبیلے قبیلے قلب سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک عجیب نقطہ یہاں اور بتا دوں کہ یہ حضرتِ حسین کے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو خالو لگتے ہیں حضرتِ یزید کے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو خالو ہیں حضرتِ یزید کے کس طرح آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ قبیلِ قلب کی محصول بنتِ بہدل جو خاتون ہے یہ یزید کی ماں ہیں اور ان کی چچے ذات بہن رباب یہ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بیوی ہیں محصول بنتِ بہدل جو یزید کی ماں ہیں ان کی چچے ذات بہن ہے رباب جو حضرتِ حسین کی من پوہ ہے اس طرح حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرتِ یزید کے خالو ہوتے ہیں اتنا قریبی تعلق ہے حضرتِ یزید کا حضرتِ حسین سے اور ایک نقطہ اور بتا دوں وہ سکینہ کا نام لے لے کر کے جو لوگ نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں یہ سکینہ حضرتِ حسین کی انہی بیوی رباب سے پیدا ہوئی ہیں جو قبیلِ قلب سے تعلق رکھتی ہیں اور حضرتِ محصول بنتِ بہدل کی چچیرے ذات بہن ہوتی ہیں اس رشتے سے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرتِ یزید کے خالو ہوتے ہیں پچھتر سال کے یا ستہتر سال کے عمر میں چھبیس رجب کو حضرتِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد پورے ممالکِ اسلامیہ میں ایک سانوی استثوا برائے کیا جاتا ہے دوسری مرتبہ استثوا برائے کیا جاتا ہے کہ ایک تو حضرتِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے زمانے میں لوگ حضرتِ یزید کے خلافت پر متفق تھے کیا امیر معاویہ کے دباؤں میں لوگ ایسا کر چکے ہیں ان کے انتقال کے بعد دیکھا جائے کہ ممالکِ اسلامیہ میں کچھ خلفشار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالکِ اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرتِ یزید کے حق میں وڈ ڈالا بہت بہادر بہت صاحبِ دادو دہیش بہت سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دارِ یزید یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائے کرتی تھی پورے مدینہ میں غلغلہ مت جائے کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہیں اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لئے سب سے پہلے ٹرینڈ کیا ہے بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرینڈ کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کے بہادری کا کیا عالم ہوگا دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لئے ٹرینڈ کیا ہے جس سے حضرتِ یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے ممالک اسلامیہ کے تمام لوگوں نے بچے بچے نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تین سو سے زائد صحابے کرام موجود ہیں تمام صحابے کرام کے بیعہ ثابت ہے چار امہات المومنین زندہ ہیں چار امہات المومنین کے بیعہ ثابت ہے عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا احمد جنت کی بشارت دے دی ان میں سے جتنے زندہ اس وقت ہے تمام لوگوں نے یزید سے بیعت کیے عشرہ مبشرہ کے باقی لوگ باقی مادہ لوگ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی چار امہات المومنین یزید کے خلافت کے وقت زندہ ہیں تمام امہات المومنین چار امہات المومنین کی بیعت ثابت ہے اصحاب بیعت رزوان جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِيُ بَا يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا اصحاب بیعت رزوان جتنے موجود ہیں تمام نے بیعت کی ہے حضرت یزید کے ہاتھ پر عشرہ مبشرہ میں سے باقی لوگ جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی اصحاب بیعت رزوان جو زندہ تھے انہوں نے بیعت کی یہاں تک کی بدریین جن کے بارے میں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے اصحاب بیعت رزوان کو جھاک کر کے دیکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے کچھ بھی کرو گے اللہ اس پر محاقظہ نہیں کرے گا بتائیے اصحاب بیعت رزوان کا یہ مقام ہے اور جتنے اصحاب بادر اس وقت زندہ تھے تمام کی بیعت ثابت ہے تو اصحاب بیعت رزوان جتنے موجود سب کی بیعت ثابت اشرہ مبشرہ میں تھے جتنے اس وقت زندہ تھے انکی بیعت ثابت بدریین جتنے زندہ تھے انکی بیعت ثابت چار امہات الممین زندہ تھی ان کی بیعت ثابت تقریباً تین سو سے زائد صحابے کرام موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے براہ راست قسم فیض کیا تھا یہ لوگ بھی موجود ہیں اور تمام کے بائیت ثابتیں سوائے دو آدمیوں کے اس میں ایک حضرت حسین ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے اب سب سے پہلے ہم حضرت یزید کو احادیث اور اقوال کی روشنی میں پرک کر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد کربلا کے واقعی کی طرف مڑائیں گے حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیثی کافی ہے حدیث حدیث اس طرح حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحی بن حمزت حدثنی سور بن یزید ان خالد بن معدان ان امیر بن الاسود انسی حدثه انہو اتا ابادت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ وہو نازل فی صحل حمص وہو فی بنائن له ومعه ام حرام قال عمیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو قلتو یا رسول اللہ انا فیہم قال انتے فیہم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیسر مغفور لہم فقلتو انا فیہم یا رسول اللہ قال اللہ رواح البخاری فی کتاب الجہاد حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسی سنت کے ساتھ کتاب الجہاد کے اندر لائے ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن یزید دمشقی نے ہم سے حدیث بیان کیا گیتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یہیہ ابن حمزہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا سور ابن یزید نے خالی بن مادان سے روایت کرتے ہوئے کہ امیر ابن اسود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس وہ آئے حضرت عمیر اور یہ ملاقات کہاں ہوئی حمز ایک شہر ہے اس کے ساحل کے اوپر یہ اتر رہتے ہیں وہ نازلن فی ساحل حمز حمز ایک شہر ہے اس کے ساحل کے اوپر جو غالباً بحرے اور روم کے کنارے واقعے ہیں وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ہیں وہ وہ فی بینائی لہو ان کا وہاں پر ایک گھر بھی تھا حضرت عبادہ ابن سامت اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ومعہم حرام عبادہ ابن سامت کی بیوی امہ حرام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے ملا تو امہ حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی حضرت عمیر کہتے ہیں جب میری ملاقات عبادہ ابن سامت سے ہوئی اور ان کی بیوی مشہور صحابیہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آیا کرتے تھے اور ان کے ہاں آرام کرتے تھے یہی وہ امہ حرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی صحابیہ وہ کہتی ہیں کہ سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنایا ہے یہ روایت جیسا کہ معلوم ہے بخاری کتاب الجہاد کی ہے فحدثتنا امہ حرام ہم سے امہ حرام نے بیان کیا انہا سمیعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کیا سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا بحری لڑائی لڑے گا سمندری لڑائی لڑے گا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب حضرت امہ حرام نے موقع اچھا دیکھا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم میں اس لشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں وہی ایک ترجمان نے یہ کہا کہ ہاں انت فیہم تو انہی میں سے ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن سامت اور حضرت امہ حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے کہا کہ تو اس لشکر میں ہوگی اور ہوا بھی ایسا اس لشکر میں شامل ان خچر سے گر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا وہیں مطفون ہے قبرس ہی میں سائپرس ہی میں مطفون اس کے بعد آپ نے فرمایا بحری راستے سے جو لڑیں گے سمندری لڑائی لڑیں گے اور پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب امہ حرام اس میں شامل ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا قیسر کے دار السلطنت کے اوپر روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا جسے مدینہ قیسر کہا گیا اس حدیث پاک میں تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دائرے میں ہے مغفور اللہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں گی قال اللہ میں بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی اس لڑائی میں جو مدینہ قیسر کے اوپر ہوگی اس میں تو شامل نہیں ہو پائی گا اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو بحری لڑائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے لڑی ہے دو بحری بیڑے تیار کرائے عبداللہ ابن عبی اس سر ہے جو ان کے خاندان ہی گئے عبداللہ ابن عبی اس سر ہے اسے کہا ایک بیڑا لے کر تم سائپریس کی طرف آگے بڑھو قبرس کی طرف آگے بڑھو میں ایک بیڑا لے کر آ رہا ہوں اس لیے کہ یہ سائپریس یہ قبرس جانتے کہاں ہیں یہ بحیر روم کے اندر ایک جزیرہ تھا اور یہ شام کے ساحل سے بلکل قریب تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دمانے میں ان سے اجازت مانگی تھی تھی قبرس کو اوپر حملہ کر دیا جائے اس لیے کہ یہ سنسٹیف جزیرہ ہے یہ مسلمانوں میں سائپرس کہتے یہ بحیر روم ایک جزیرہ تھا اور ساحل شام سے شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی اسٹریٹیجک تناظر میں بہت اہم مقام تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلسل درد سر تھا اور حضرت معاویہ کی نگاہ دور بھی برابر اس پوائنڈ کو تار رہی تھی سپائی کر رہی تھی اجازت بھی مانگی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانڈ دیا اور یہ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سمندر آئے لو سمندر کہی در ہی رو لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور مبارک آیا آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی سے جب حضرت معابیہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے پہلے پسو پیش کیا کہا کہ مجھ سے سینئر خلیفہ حضرت عمر نے جب تمہیں اجازت نہیں تھی تو میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں لیکن انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حضرت معابیہ نے ان کو کافی سمجھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اجازت دے دی چند شرائط کے ساتھ اور اس طرح عبداللہ ابن ابی سر کو ایک بیلہ دے کر کہ کہ قبرس لانا دینا تے پایا یہ حدیث پاک جو اسحاق ابن یزید دمشقی سے مروی ہے پہلا راوی ہے اس میں جو پہلا ٹکڑائے کی بحری لڑائی میں جو مقدم رہیں گے ان سب کے اوپر جنت واجب ہوگی یہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں اس لئے کہ انہوں نے قبرس کو فتح کیا اسی وجہ سے ابن محلب کا یہ ریمار کس حدیث کے اوپر قابل غور ہے یہ ابن محلب کا تفسر ہے اس حدیث پاک کے اوپر جس کا پہلا لادی اسحاق ابن یزی دمشق کی ہے ابن محلب کہتے ہیں اس حدیث پاک میں بخاری کتاب الجہاد کی اس روایت کے اندر تعریف ہے توصیف ہے معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں نبی نے معابیہ کی توصیف کی ہے معابیہ کی منقبت بیان کی ہے اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری لڑائی لڑی ہے تو باپ جنتی اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرن والا پہلا لشکر ہوگا اس میں معابیہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا عبل محلب کے اس تفسرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے میں چاہتا ہوں کہ اس تفسرے کو مزید مدلل کرنے کے لئے قسطلانی کا تفسرہ پیش کر دوں قسطلانی قسطلانی کے اندر لکھ ہے قسطلانی نے بہت بڑا محدث ہے قسطلانی کانا اول من غزا مدینة قیسر یزید ابن معاویت یہ کانا کی خبر ہے کانا اول من غزا مدینة قیسر یزید ابن معاویت ومعاہو جماعت من سادات السحابہ کبن عمر یہ امام قسطلانی کا تفسرہ ہے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویت یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینة قیسر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے کانا اول من غزا مدینة قیسر سب سے پہلے قسطنطنیہ کا اوپر حملہ کرنے والا کون ہے یزید ابن معاویہ ہے اور یہ تنہا نہیں یہ بتا رہے ہیں ومعاہو جماعت من سادات السحابہ یزید کے ساتھ بڑے بڑے سادات بڑے بڑے گریٹ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور گریٹ صحابہ کون ہے کب اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو یہ حضرت امام قسطلانی کا تفسر ہے ان کا کہنا بھی یہ کہ سب سے پہلے مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر انچیف یزید ابن معاویہ تھا بعض لوگوں کو جنہیں فسانوں سے دلچسپ حقیقت سے انہیں چھلے حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معاویہ نہ ٹھہہ رہے بلکہ کسی اور کوئی کریڈٹ دے دی جائے لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہیں مثلا طاہر القادری صاحب ہیں ان کا کام ہی ہے حضرت پاکستانی ہیں یہ حضرت ضعیف کتابوں کا تاریخی کتابوں کا سہارہ لے کر کے حقائق کو فسانہ بنانے میں انتہائی حقیقت ان کے گلے کے نیجے نہیں اترتی امام قسطلانی کا تفسرہ یہ نہیں مانتے ابن محلق پر تفسرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں یہ بزد ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ صوفیان ابن آف تھے جبکہ یہ صحیح نہیں یہ بات کس نے لکھی ہے بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبع اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن آف تھے مثلا ابن افیر ایک مشہور مورخ ہے اس کی تاریخ کی کتاب ہے کامل ابن افیر کی کامل یہ بعد کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن آف تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اوپر پہلا حملہ آوال لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا کون سے بات مانی جائے عصد الغابہ والی بات مانی جائے یا القامل والی بات مانی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن افیر اول جن میں اور کنفیوزر میں مبتلا ہے اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش نے کرنی چاہیے تھے ابن خلدون نے یہ بات کہ سفیان ابن اوف تھے ان کا بھی ماخذ اور مزدر تبری ہیں اور تبری کی غلطیاں تاریخی بہت ساری اور میں یہ کہوں گا کہ تاریخی واقعات اور حدیثی واقعات ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تاریخی واقعات کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کی چھان پھٹک اتنی نہیں ہوتی رتوی اب اس سب قبول کر لیا جاتا ہے لیکن حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں خوب چھان پھٹک ان کی ہوتی ہے لہذا تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور حدیثی روایات اگر اقل کے اعتبار سے دیکھا جائے نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے درائیت کے میعار پر جاتا جائے تنقیب کی خرات پر رکھا جائے اقل کی خرات کے اوپر رکھا جائے خوش کی خرات کے اوپر رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید ہی لشکر قسطنطنیہ کے کمانڈر دین چیز تھے امام بخاری کے فقہات مشہور ہے حجیب بات ہے کہ دو پیشن گوئیاں ہیں ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے نام دونوں کا نہیں ہے یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کے نام بھی موجود نہیں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے امداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سند جو لارہے ہیں سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے اور پھر ایک راوی لائے جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے حدثنا اسحاق مو یزید الدمشق اور یہ یزید کہاں کر رہنے والا دمشق کا حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا حدثنا اسحاق مو یزید الدمشق سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا نام یزید حد سنی سور ابن یزید گویا کی امان اخواری اپنا مسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے کہ میں بھی مانتا ہوں پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت معوی ہیں اور مدینہ میں کچھ خطرات مڈ لہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ کاش کو میری حفاظت کیلئے ہا آجاتا اور مسکون سے نماز ادھ کر لیتا اچانک تلوار کی جھنکار سنائی دی پلک کر دیکھا تو حضرت ابو عیوب انساری نکھائی لی کہا کہ کون کہ ابو عیوب آپ کے خدمت نہ حاضر ہے تلوار کے ساتھ کہا کہ جس طریقے سے تُو نے آج میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا تیری قبر کی حفاظت کرے گا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری کس لشکر میں شریک تھے اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کے حفاظت کے بارے میں کیا بات کہیں گئے میں چاہتا ہوں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح ان رجل من اہل مکت ان ان یزید ابن معاویت کان امیرا علی الجیش اللذی غزا فیه ابو ایوب فدخل علیه اند الموت فقال لہو ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مت فقرأ علی الناس من السلام فأخبروهم ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علی صلی يقول ممات لا يشرک باللہ شیئ جعله اللہ فی الجنہ فلینطلقو بی فلیبعدو بی فی ارض الرومی مستطاعو فحدث الناس لما مات ابو ایوب الانسار رضی اللہ تعال عنہ فست الام الناس وانطلقو بی جنازت یہ رواہ احمد فی مصرد ہی حضرت امام احمد ابن حمبر رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایک صفحے میں ایسے ہی لائے میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انساری تھے میں یہاں ایک چھپتا ہوا سوال کروں گا اور جو لوگ حقیقت کو فسانہ بنانے میں مائر شریک ہونے پر بزید ہیں کیوں بزید ہیں اس لیے کہ ابو ایوب انساری کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں جس آدمی کے بارے میں یہ بیشین گوئی کی گئی ہے وہ یزید ابن معاویہ نہ کی کوئی دوسرا لہذا یہ بچہ جس لشکر کا کمانڈر انچیف ہے مجھے بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے اور نبی کریم نے اس آدمی جب ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اسے حقیقت سے زیادہ سسانے اچھے لگتے ہیں تو پھر وہ دیرایت کو تاک کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنا موقع ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف تر روایات کا سہارا لینے سے بینے چھوکتا باز نہیں آتا کہ ایسے لوگ جب اس طریقے کے مقامات پر پہنستے تو اقل و دیرایت کو تاک پر کیوں رکھ کر بات کرتے ہیں کہ اتنی بات سمجھ بنی آتی کہ اسی سال کے اس بوڑے صحابی نے حضرت یزید کی کمان میں لڑنے کا فیصلہ اتنے طویل سفر کی مشقتیں برداش کرنے کا ارادہ اور عزم کیوں کیا اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے اس کی پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی ان کے باپ کے تعلق سے دوسری پیشین کو اسی بچے کے تعلق سے جو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے قسطنطنیہ پہنچتے ہیں وہیں انتقال ہو جاتا ہے انتقال سے پہلے بولاتے ہیں یزید کا مقام دیکھ مقام یزید کو جان لو میز بان رسول جس کا مقام کسی بھی مسلمان پر غیر واضح نہیں بلاتے ہیں بیٹے کچھ وسیعتیں کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد وہ وسیعتیں پوری کر دینا کہا کہ حضرت فرمائیے کہا کہ پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نماز جنادہ تو پڑھے گا کیا بات جیا تاریخ کھول کر کے دیکھ لیجئے کتابیں تاریخ کی کہ ابو عیوب انساری کی اگر یزید کجرو ہوتا کندے ناتراش ہوتا بدباطن ہوتا خبیص ہوتا اور دنیا بھر کے عیوب اور نقائص جو اس آدمی کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں اگر ان کا حامل ہوتا تو میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری اسی لشکر میں تو حضرت حسین بھی ہے کمانڈر انچیف یزید ہے یہ وہی لشکر ہے جس کے ہر فرد کے بارے میں مغفور اللہ ہونے کی بشارت دی اور سلشکر کا کمانڈر انچیف یہ اس کا یہ مقام ہے لہذا وسیعت فرمائی میرے بچے میری نماز جنادہ تو پڑھے گا اور نماز جنادہ حضرت یزید نے پڑھائی مزبان رسول کی جس نے نبی کو سب سے پہلے مدینہ میں عرض روم میں مجھے جتنا ہو سکے فَلْيَبْعُدُونِ بِهِ فِي عَرْضِ رُومِ مَسْتَتَعُو جتنی طاقت ہو جتنی استطاعت ہو مجھے دشمن کی زمین میں آگے لے جا کر دفن کرنا کیا درد تھا کیا پیار تھا اسلام سے صحابے کرام کو یقینا اسی محبت اسلام کی وجہ سے محبت رسول کی وجہ سے اور اسلام پر جان چھڑکنے کے انداز کی وجہ سے صحابے کرام کو مقام بلند عطا ہوا ہے جو مقام بلند کسی کو عطا نہیں ہوا تبھی تو زبان وحی ترجمان نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک وسیعت فرمائی ہے وسیعت اس طرح ابی حریرہ رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی فوالذی نفس بیدی لو انہ احدکم انفق مثل احد زہبا ما ادرک مد احد رواہ مسلم فی کتاب الفوائل حضرت امام مسلم حدیث پاک کوئیس کتاب فوائل ملائے ماں دیکھ لو یہ حدیث موجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے رشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کو یعنی میرے صحابہ یہ تنقید کی خراد پر نہیں لائے جا سکتے یہ تنقید کی خراد سے بالا تر ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی ان کو برا بھلا نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر نقد ہی نہیں کیا جا سکتا اسی حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی آیات کی روشنی میں یہ اصول بنایا ہے محدثین نے تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں ان پر جرا نہیں ہوگی مثلا سند ایسے ہوتی امام بخاری سند لاتے ہیں مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافی روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت مزنی کے اوپر بحث ہوگی یہ کون ہیں ان کو تنقید کی خرات پر رکھا جائے گا امام شافعی کو تنقید کی خرات پر رکھ جائے گا تنقید کے میار پر کس کر دیکھا جائے راوی ہے ابن عمر اس کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو ان کے اوپر تنقید مت کرو یہ عدول ہیں اور پھر آپ نے ریپیٹ فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو اور مقام بتایا گیا مقام قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تفضل قدرت ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے مانتے ہیں بلا تکعیف بلا تجسیم بلا تشبیح اور بلا تاتیل اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کر دے تو اہد پہاڑ کے برابر تمہارا سونا خرچ کرنا یہ آدھے سیر جو خرچ کرنے کے مقابلے میں بلکل ہیچ ہے یعنی صحابی اہد پہاڑ کے برابر تو بڑے بڑے امام بڑے بڑے پیر آدھے سیر جو کے برابر ہیں یہ مقام یہ اماموں کا مقام ہے صحابہ کے بارے میں ارے ان کو صحابہ کے مقابلے میں نہیں کھلا کیا جا سکتا نبی کے مقابلے میں کھلا کیا جانا تو بہت دور کی بات ہے ان کو صحابے کرام کے مقابلے میں نے کھڑا کیا جا سکتا نبی تو بہت دور کی بات ہے اگر صحابی اہود پہاڑ کے برابر ہے تو امام صاحب پیر صاحب آدھا سیر کہاں اہود پہاڑ میرا خیال آپ تو دنیا میں مشین نہیں بنی ہے کہ اہود پہاڑ کا وزن بتا سکے لہذا صحابے کرام کا وزن نہیں بیان کیا جا سکتا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں اور ایک نکتہ یہیں اور بتا دوں کہ یہ اتنی پیاری جماعت ہے اتنی مقدس جماعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک لنگ کی حیثیت رکھتے ایک واسطے کی حیثیت یہ واسطہ ہٹ جائے تو ہمارا تعلق رسول سے کر جاتا ہے یہ اتنی بڑی جماعت ہے یہ صحابے کرام کا مقام ہے اسے داد آپ مقام صحابہ اور کیا سمجھو گے اتنی بات اگر یاد رہ جائے مقام صحابہ سمجھ جائے اگر یہ لنگ یہ واسطہ بیچ سے ہٹ جائے تو ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر جاتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واسطہ کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے اور احادیث رسول سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے یہ مقام ہے اور اس مقدد جماعت کی نظیر پر اس مقدد جماعت کی مثیل پر نہ تو کوئی سورج تو لہوا ہے نہ کبھی چاند تو لہوا ہے تب ہی تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو نام نہیں لیا محمد اللہ کے رسول اور جو آپ کے ساتھ ہیں پوچھئے علماء سے ماہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ماہ ساتھ گردن کٹانی ہو تیرے ساتھ ہیں مال خرچ کرنا ہو تیرے ساتھ ہیں عبرو قربان کرنی ہو تیرے ساتھ تیری ادا کے اوپر ہم اپنی جان قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں یہ ماہو نے بتایا ہے والنہ صحابہ بھی کہہ دیا جاتا ہے معیت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے معیت وقت نہیں ہوتا اللہ میں ابن تیمیہ علی الرحمہ نے جو معیت کی تفسیر کی وہ میں کرتا میرا موضوع نہیں ہے ورنہ معیت کی تفسیر ہو جاتا ہے اور آخر میں فیصلہ سنا دیا گیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمْلِ الصَّالِحَاتِ مِّنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجَرَنَغْضِيبًا لہذا اب صحابہ کرام دوپر تنقید نہیں ہوگی یہ جماعت ایسی ہے جو تنقید سے بالہ تر ہے اسی میں حضرتِ امیر معاوی رضی اللہ عنہ ہوگی ہیں چلیے حضرتِ یزید کے اوپر لگائے گے ایک الزام کی صفائی خود ایک وکیلِ صفائی سے لے لیتے جو حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہیں حضرتِ محمد بن حنفیہ سو تیلے بیٹے ہیں ان سے لے لیتے انہوں نے سنا کہ یزید کے بارے میں چند لوگ خاصتوں سے سبائی لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ سن چھتیس ہجری میں جو جنگ جمل ہوئی حضرتِ علی اور حضرتِ عائشہ کے درمیان جس میں دس ہزار مسلمان مارے گئے یہ نہ تو حضرتِ علی کی طرف رہنے والے صحابہ کی خطہ ہیں اور نہ تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رہنے والے صحابہ کی طرف یہ وہ لوگ تھے جنہیں حدیثِ پاک میں الفیعت الباغیہ کہا گیا ہے جی یہ باغی جماعت یہ باغی جماعت کون؟ حضرتِ علی کی نہیں حضرتِ عائشہ کی نہیں حضرتِ امیر معاویہ کی نہیں حضرتِ علی کی نہیں بلکہ یہ وہی سبائی ہیں جو اسلام کی جڑھوں ہیں کھودنے کے لیے انڈرمائن کرنے کے لیے دن و رات سازشوں میں لگے رہتے تھے یہ ہے الفیعت الباغیہ جو دونوں کے نہیں تھے اور فتنے کو ہوا دینے والے جنگِ جمل میں جس میں دس ہزار مسلمان مارے گئے جو 36 ہجری کے اندر حضرتِ علی اور حضرتِ عائشہ کے مابعین ہوئی اور 36 ہی کے اندر وہ تو محرم میں ایک مہینہ لڑائی رک گئی تھی سفر کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی حضرتِ علی پچاسی ہزار ایسی طریقے سے نوے ہزار مسلمانوں کو لے کر کے نکلے حضرتِ امیر معاویہ پچاسی ہزار مسلمانوں کو لے کر کے نکلے اور مقامِ سفین کے اوپر خوفنات جنگ ہوئی جس میں تقریباً نوے ہزار یہ ایک لاکھ مسلمان مارے گئے اور جانتے ہیں اس فتنے کے پیچھے اس بلہ کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا وہی فیعتِ باغیہ وہی سبائی ذہن وہی سبائی ذہن کار فرما تھا اور آج تک یزید رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہ اسی سبائی آئیڈیولوجی کا مذہر سبائی آئیڈیولوجی کا مذہر ہے اس لیے کہ واقع کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موت کے پچاس سال بعد سن اکسٹھ ہجری کے اندر وجود پذیر ہوا اور اس کے سو سال کے بعد واقع کربلا کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ابو مخنف لوت ابن یہیہ ہے جو غالی شیعہ ہے کٹر شیعہ ہے یہ پہلی کتاب واقع کربلا کے اوپر لکھنے والا ہے ابو مخنف لوت ابن یہیہ ہے اس کا نام بھی کتاب برا ہے اور اس کا عقیدہ انتہائی غالی شیعہ ہے اس نے روایات کی چھان پھٹک کے بغیر ہر رکبو یابس چیزیں اپنی کتاب مقتل حسین کے اندر نقل کر دی ہیں اور روافظ کہ تمام عقائد کی واقع کربلا کے تعلق سے بنیاد یہی کتاب ہے جو تمام واہی تباہی باتوں پر مشتمل ہے یہ تو رحم فرمایا اللہ تبارک و تعالی حافظ ابن تیمیہ علی الرحمہ اور ان کے شاگرد رشید مسہور مورخ مشہور مفسر حضرت اماد الدین ابن کفیر جن کے مشہور کتاب البیدائی ون نہایا جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے اور بڑی محققانہ کتاب ہے چند جگہوں کو چھوڑ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں ایک شاندار کتاب ہے عربی سے اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم کو تاریخ اسلام سے اسلام کی ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے طالبہ کو اور مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تو غلط فہمی کیوں پھیلی یہ سو سال کے بعد لکھی گئی اور بلا تہتی کو کتاب لکھی گئی اس کے اندر یہ واہی تباہی باتیں تھی اور شیعہ ذاکرین نے وعیدین نے ان واقعے کو ایزا پڑھا چا کر کے بہن کیا تحقیق کا دور تھا ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں سارے واقعات جس طریقے سے انہوں نے بھرنے چاہے بھر دئیے گئے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدایہ ون نہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ اویوب ہیں یزید کے اندر یہ نقائص ہیں البدایہ ون نہایہ کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا ہے ما رأیتو منہما تذکرون اے جو تم بیان کرتے ہو حضرتو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے ما رأیتو منہما تذکرون جو تم بیان کر رہے ہو حضرتو کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا وقد حضرتو میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں واقمتو اندہ اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تو کر رہا ہوں میں نے تو اس کے باراک سے دیکھا ہے کہا کیا دیکھا رأیتو موادبن علی الصلاح متحرین للخیر یسعل عن الفقہ مولادم اللی السنہ البدایہ ونہائی کی بارت اے جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف سے میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا یسعنوال الفقہی مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے جو سوال کرتا ہے یسعلو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا مقلط کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی مان لے یسعلو عن الفقہی مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں اور ملازم للسنة سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کی یہ شہادت ہے ان کی یہ صفائی ہے امام غزالی تو سب کے نزدیک مسلم ہے ہر مسئلہ کے لوگ مانتے ہیں ان کو وفیات العیان کے اندر ان کا قول منقول ہے مَا صَحَّ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ وَلَا أَمْرُهُ وَلَا رِضَاهُ بِذَالِكُ وفیات العیان وفیات العیان کول کر کے دیکھئے امام غزالی رحمت اللہ لے کے یہ تفسرہ حضرتِ یزید کے تعلق سے موجود ہے اے کچھ صحیح نہیں ہے بولتے مَا صَحَّ کچھ صحیح نہیں ہے کیا صحیح نہیں ہے قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ کی یزید نے حسین کو قتل کیا ہے ارے قتل کرنا تو دور کی بات ہے وَلَا أَمْرُو ہم حکم بھی نہیں دیا کہ قتل کرو اور حکم دینا تو دور کی بات ہے وَلَا رِضَاهُ بِذَالِكُ اس قتل کے اوپر یزید کی رضا مندی بھی ثابت نہیں ہے اور جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ فسانہ بیان کر رہا ہے حقیقت سے دور ہے صحیح اور درائیت سے دور ہے مَا صَحَّ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ وَلَا أَمْرُهُ وَلَا رِضَاهُ بِذَالِكُ وَفِیَتُ الْعَيَانِ واقعی کربلا کس طرح وجود پذیر ہوئے اس کو سمجھ لیجی میں نے بتایا کہ سن ساٹھ کے اندر جب استثوا برائے کر آیا گیا تو ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کو اٹھ دیا سوائے دو لوگوں کے عبداللہ بن زبیر مکہ میں ہے مدینہ میں حضرت حسین بھی مدینہ میں ہے مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے تمام صحابہ اکرام نے بیعت کر لی ہے حسین بھی بیعت پرامات بھی زائد کرنے ہیں عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلف آشار نہ پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا عبداللہ بن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو سوچنے کا موقع دو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی راتوں رات بھاگ گئے دونوں حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے کیوں سوال پہلا ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مدینہ سے نکل بھاگے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور یہ پہنچے وہاں تبری کی روایت کے مطابق فَنَذَلَ الْحُسَيْنُ دَارَ الْعَبْبَاسِ دَارَنِ الْعَبْبَاسِ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو ابن عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے وہاں اتر گئے اور بڑا عزاز و اکرام کی حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر یہ حرم نے گھوز گئے انہوں نے کہا میں آئیز بل بیت ہوں میں خانِ کعبہ کا پناہ گزی اور ریفیو جی ہوں میں میں خانِ کعبہ کو اپنا پناہ گاہ مانتا ہوں اپنی پناہ گاہ مانتا ہوں آئیز بل بیت انہوں نے کہا وہ تو حضرت ابن عباس کیا ٹھیر گئے اور یہ حرم میں ٹھیر گئے اور آئیز بل بیت اپنے آپ کو کہنے لگے مرکز گریز لوگ مرکز سے نفرت کرنے والے لوگ شرپسند لوگ سر فیرس سبائی جو کوفہ میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین نے بیت نہیں کہ مدینہ سے نکل کر مکہ آگئے ہیں بہت خوش ہوئے ایک پوائنٹ ملا ہی نے شرنگیزی کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا فوراں خطوط کے سلسلے جاری ہوئے تقریباً دیڑھ سو آدمی یکے بعد دیگرے حضرت حسین کے پاس آئے مکہ کے اندر اور ہر آدمی جو آتا تھا کم سے کم دو تین خط تو ضرور لاتا تھا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا البدائے بننے آیا اُدھا کر دے گئے کہ اتنے خطوط آئے ڈیڑھ سو آدمی آئے اور ہر آدمی دو تین خطوط لے کر آتا تھا بڑے بڑے دو تھیلے خطوط کے بھر گئے اور ہر ایک میں یہی لکھا رہتا تھا آپ نواس رسول ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں آپ کے مقابلے میں یزید کی کیا حیثیت ہے آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں آپ کے اوپر ہم قربان ہونے کے لئے تیار ہیں باپ کو تو زندگی پر رولایا اور یہ سبائی اب بیٹے کو بھی بھسانے کے چکر میں زندگی پر حضرت علی رکھوں رولاتے رہے حکومت کی نرم پالیسی دیکھئے یہ ستنا انگیزی مکہ کے جو گورنر ہیں ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے دیکھ رہے ہو عمر ابن سعید لیکن چشم پوشی کر رہے ہیں اس لئے کہ نواس رسول ہیں حکومت کی نرم پالیسی اس بات کی نلیل ہے کہ حضرت یزید نے کوئی زور دبردس ان کے ساتھ نہیں کی کوفہ کے ستنین آ رہے ہیں شرپسند آ رہے ہیں حکومت کو ایک ایک بات کی خبر ہے لیکن حکومت کی پالیسی ان کے حق میں ہمیشہ نرم رہی بات یزید تک پہنچی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوفی شرپسند لوگ مرکز گریز لوگ یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے درپے ہیں سازشے کر رہے ہیں اور کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائیں لہذا ان کو سمجھایا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سمجھایا ابن عمر جو سنت رسول کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے تھے انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا فتنے سے تعبیر کیا تب ہی تو ان دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی تمام صحابے کرام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ابن عمر کا حسین کو سمجھانا عبداللہ ابن زبیر کو سمجھانا ابن عباس کا سمجھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روٹ پر نہیں ہے صحیح راستے پر نہیں ہے پچاس آدمی آگا ٹھیر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفیوں کے سادش کے دائرے میں آگئے لیکن انہوں نے فوراں ہی روانگی کو بہتر نہیں سمجھا مسلم ابن عقیل اپنے چچہزاد بھائی کو انہوں نے پہلے روانہ کیا وہ بھی پسو پیش میں تھے لیکن ان کے زور ڈالنے پر مسلم ابن عقیل نکلے اور کوفہ پہنچے کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے پہلے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جانتے ہیں کہاں رکے یہ مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید سقفی کے ہاں جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ٹھیرا مختار ابن عبید سقفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل رکے اور یہی مختار ابن عبید سقفی ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بڑے سیدھے سر صحابی حضرت نومان ابن بشیر تھے انہیں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں مختار ابن عبید کے ہاں ٹھیرے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں پتا یہ چلا کہ تقریباً اٹھرہ ہزار آدمیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لئے بیعت کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نومان ابن بشیر نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی تنگ آ کر کے ہتھیار ڈال دیا انہوں نے اور یزید کے پاس یہ خط بیجا کہ معاملہ ایسا 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 ہے یزید نے فوراً انتہائی سخت گیر حکمرہ انتہائی سخت گیر حاکم انتہائی سخت گیر گورنر ابن زیاد کو جو اس وقت بسرہ کا گورنر تھا کوفہ کی بھی تولیت اس کے حوالے کر دی یہ وہاں کوفہ پہنچا اس کو معلوم ہوا کہ مختار ابن عبید کیا ہے اعلان کروا دیا کہ جس آدمی کے گھر میں مسلم ابن عقیل پائے گئے اس کو سرعام فانسی دے دی جائے گی مختار گھبرا گیا اور کسی بہانے سے مسلم ابن عقیل کو وہاں سے ترخا دیا یہ بیچارے حانی ابن عربہ کیا آگئے ایک سیدھا ساتھ آدمی تھا حانی ابن عربہ بھی بعد میں پکڑ لئے گئے اب یہ پتہ چلا مسلم ابن عقیل کو کہ میرا میزبان حانی ابن عربہ پکڑ لیا گیا ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے میرے ساتھ آئے اٹھرہ ہزار آدمی میں سے صرف چار ہزار آدمی میدان میں آئے اور اس وقت جو قصر امارت تھا گورنر کا قصر تھا محل تھا اس کو انہوں نے گھیر لیا پچاس آدمیوں کو لے کر کہ ابن زیاد قصر کے اوپر چڑھا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو شرنگیزی مت کرو ہتنا مت پیدا ہو امت مسلمہ میں خلف اشار مت پیدا کرو ورنہ ایک ایک سے اچھی طرح نمٹوں گا میں اس کی سخت گیری مسلمتی تھوڑی دیر کے اندر اٹھرہ آدھار آدمی اُلنچو ہو گئے صرف تیس آدمی رہ گئے وہ بھی دیرے دیرے ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا اور حانی ابن عربہ اور مسلم ناقیل دونوں کو گورنری کے قصر ہی میں فانسی دی دی گئی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس دن فانسی دی گئی اس سے پہلے ہی عمر ابن سعید کو جو کہ وہاں کے لشکر کے کمانڈر تھے یہ سعید ابن عبی وقیس کے بیٹے ہیں ان سے انہوں نے وسیعت کی کہ میرے حق میں تو فانسی کا پیس لاؤ چکا ہے میں وسیعت کر رہا ہوں حسین کو خبردار کر دو وہ کوفہ نہ آئے ہیں کوفہ والے غددار ہیں یہاں نہ آئیں اور ان کو سولی دے دی جاتی ہے عمر ابن سعید کو یہ وسیعت پہنچانی تھی جس دن حانی ابن عربہ اور مسلم ان میں عقیل کو قتل کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک دو دن کے بعد مکہ سے چل نکلتے ہیں مکہ کے تمام لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مت جائیے کوفی لوگ اچھے نہیں آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے لیکن ادھر مسلم ان میں عقیل کا پہلے خطا گیا تھا کہ اٹھرہ ہزار آدمی بیعت کر چکے ہیں بات کے حالات جو مسلم ابن عقیل کو پیش آئے ان کا علمتہ نہیں انہوں نے دس زلحجہ کو حج کرنے کے بعد روانگی کی ٹھال لی مکہ کے تمام لوگ سمجھا سمجھا کر تنگ آئے نہیں مانے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کا تنہا چھوڑ دیا عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ اوفا جانے کے لئے کوئی صحابی تیار نہیں ہے بتائیے جن لوگوں نے حق کے لئے اپنی جانیں قربان کر دی باطل کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے ہمیشہ سف آ رہا رہے انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا اسے پتا چلتا ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی مارکہ حق و باطل نہیں تھا ورنہ حرف آتا ہے کہ صحابہ جو حق کے لئے اپنی جان دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے اس مارکہ حق و باطل میں شریک کیوں نہیں ہوئے اور صحابہ کرام کو تو چھوڑیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پندرہ صاحب زادے ایک روایت کے مطابق سترہ لڑکے ہیں حضرت علی کے تو پندرہ صاحب زادوں میں سے گیارہ صاحب زادوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں وہ مشکل تین ان کے ساتھ ہوئے خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پندرہ بیٹوں میں ان کے پندرہ بھائیوں میں صرف دو تین بھائی ان کے ساتھ ہوئے بقیہ گارہ بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو جو اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر ہوتے کیا حالی کے لڑکوں پر نہیں ہوتے ان کو اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کا حق باطل نہیں ہے حضرت حسین چلتے ہیں مکہ سے کربلا کا فاصلہ پندرہ سو کلومیٹر ہے کتنا ہے مکہ سے کربلا کا فاصلہ پندرہ کلومیٹر ہے دس ذلہجہ کو حج کرنے کے بعد تیس دن چلنے کے بعد یک تیسویں دن یہ مقام کربلا میں پہنچتے ہیں یاد رہے کہ یہ پچاس کوفی رکے ہوئے ہیں انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ حج کیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مکمل عظم کر لیا حضرت حسین نے کوفہ جانے کے لیے آدھا رک جاؤ یہ پندرہ شر پسند ان کے ساتھ ہی موجود ہیں یہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں راستے بھی کچھ لوگ اور ساتھ ہو گئے ہیں تقریباً بہت کر نفوس پر مشتمل یہ قافلہ کربلا پہنچا آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دس ذلہجہ کو نکلے ہیں اور دس محرم کو پہنچے ہیں تقریباً ایک مہینے کا عرصہ سفر میں گزر گیا ہے یہ پہلے کربلا نہیں گئے اس لئے کہ کربلا دمشق کے راستے پر ہے یہ پہلے قادسیہ سے آگے عزیب سے ہو کر کے مقامِ القرآن پر آتے ہیں القرآن پر آتے ہیں تو ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن ساتھ کی کمان میں ایک لشکر آتا ہے اور روک دیتا ہے اور یہی پر ان کو سمجھایا جاتا ہے انہی لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ ایسا مت کیجئے بات چیز چلتی رہی آخر حضرت حسین کے سمجھ میں بات آگئی آپ البدایہ العصابہ فی تمعیوی صحابہ اُڑھا کر کے دیکھئے اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول موجود ہے جو کول خود کہہ رہا ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا اس لئے کہ اگر یہ حق و باطل کا مارکہ تھا تو اس نے رجوع کرنا یہ تو باطل سے صلاح کرنے والی بات تھی باطل سے پیچھے ہٹ جانے والی بات تھی کیا کہا انہوں نے العصابہ فی تمعیوی صحابہ کی عبارت دیکھئے حضرت حسین یہ کہتے ہیں اختر منی احدا ثلاث امہ ان الحق بثغر من الفغور و امہ ان ارجع و امہ ان اضا یدی فی یدی یزید فَقَبِلَ عُمَرُ ذَلِكَ مِنْهُ یہ العصابہ فی تمعیوی صحابہ کی یہ روایت اور اس کا اس کے الفاظ اس کے ورڈز کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو اختر منی احدا ثلاث تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو اختیار کر لو کیا ایک تو مجھے کسی محاس پر بھیز دو جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو مکہ سے آیا ہوں مکہ چلے جانے دو یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں یعنی بیعت کرلوں بیعت پر آمادگی حضرت حسین نے ظاہر کر دی تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا ذہن ساکھ کیے ہوئے تھے اور یہ کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسی حرکت کروئے تھے اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں اچھا یہ تیسری شرک ابن زیاد نے مان لی ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن ساتھ جو سمجھا رہے تھے یہ بات انہوں نے قبول کر لی اب یہ قادسیہ سے آگے مقام القرآن پر یہ بات چیت ہو رہی تھی اب جب باطلوں نے مان لی اب ان کو جانا ہے دمشق یزید کے پاس تو اب یہ مقام القرآن سے ہو کر کے مقام اوزائب پر پھر آتے ہیں اوزائب سے آکے بڑھ کر کے قرآن ہیں نا قادسیہ سے آکے اب پھر گھوم کر کے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر کے مقام اوزائب پر آئے ہیں اور مقام اوزائب سے چلتے ہوئے دمشق کی طرف ایک جگہ پہنچتے ہیں جو ارزتوف کا ایریہ ہے ارزتوف اس کا ایک قریا ہے اکر اس کا ایک کھیڑا ہے اس کا ایک ہیملٹ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے وہاں ٹھہر گئے مقام اوزائب پر پھر واپس پڑھتے اور وہاں سے دمشق کے راستے پر چلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پکہ ارادہ یہ تھا کہ یہ جیسے بیہت کرنیں گے اور آگے بڑھ کر کے مقام اوزائب پر پھر واپس پڑھتے ہیں یہ ارزتوف کا علاقہ ایریہ اور ایک گاؤں ہے العقر اس سے متصلے کھیڑا ہے ایک میدان ہے اسی کھیڑے اور میدان کے پاس یہ لوگ اتر گئے اور عمر ابن ساد بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ لشکر کو لیے ہوئے ایک بات یہاں بتا دوں بنو حاشم کے جتنے لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں اس میں کچھ بچے بھی ہیں سکینہ ہیں حضرت زینب ہیں سب ہیں ان کے ساتھ وہ پچاس شرنگیز بھی ہیں اور مقامِ القرآن میں خور کی قیادت میں یہ بہت بڑا شرنگیز فتنہ پھیلانے والے شخص تھا خور اس کے ساتھ دو سو آدمی اور آگئے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوفہ نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں تو یہی وہ شرنگ فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جب یزید کے پاس جا رہے ہیں وہ خطوط کے دو تھیلے جن پر ہماری دست خطہ ہیں اگر یزید کو مل گئی تو ہر ایک کو پھانسی دے دی جائے گی انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ وہ خطوط کے تھیلے دے دی جائے حضرتِ حسین نے ان کی طرف دیان نہیں دیا یہ لوگ بھی اس کافلے میں شامل ہو گئے بنو حاشم کے ساتھ پچاس فتنہ پرور تو آئی رہتے ہیں دو سو فتنہ پرور اور ساتھ میں ہو گئے اب یہ بھی مقامِ کربلا میں آگئے ان کے پاس تلوہ رہے ہیں عمر ابن ساتھ کو شبا ہوا کہا کہ یہ کون ہیں کہا کہ چھوڑیے یہ اپنے ہی لوگ ہیں کہا نہیں نہیں ان کے ہتھیار ہم رکھوا لیتے ہیں کہا کہ نہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں عمر ابن ساتھ تو ہتھیار رکھوانے والے تھے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو نرمی برتی رات ہوئی تو فوراں یہ دھائی سو سبائی دھائی سو کوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین پر حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو قتل کیا دو تین علی اصغر علی اکبر یہ سارے بچے مارے گئے تقریباً اٹھرا بنو حاشم کے افراد مارے گئے کتنے اٹھرا اب شورو ہوگا جب ہوا تو حکومت کی جو سپاہ تھی عمر ابن ساتھ کی کمانمہ انہوں نے کہیے کیا ہو گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ تو بھی گربر ہے فوراں انہوں نے ان فتنہ پروروں کے اوپر دھاوہ بول دیا کچھ لوگ تو اندھیرے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے لیکن تقریباً چوون آدمی چوون سبائی کھیت ہو گئے نہیں مارے گئے سبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کے فوج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں تو انہوں نے پلٹ کر کے حکومت کے آدمی اوپر حملہ کر دیا حکومت کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا حکومت کی سبانے کی شاید خسینی لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے یہ معاملہ صرف ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تھیلے مل نہیں رہے ہیں انہوں نے آگ لگا دی آگ لگانی کی وجہ یہ ہے تھیلے ملے نہیں خطوط کے تو انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط کے تھیلے بھی جل کر قتم ہو جائے لہٰذا اس میں نہ تو یزید کہاتے ہیں نہ ابن زیاد کہاتے ہیں نہ کوفہ کے گورنر کہاتے ہیں کسی کہات نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے بھی نہیں تھے اور جو یزید کے بھی نہیں تھے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یاقوت ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یاقوت ہموی مشہور مورخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سے کھو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے لہٰذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریافرات کا دریافرات پر جانے کی کیا در ہوتی کربلا کی زمین تو خود سرسبد و سادہ بے یہ بات کس نے لکھتا ہے مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت ہمیں بھی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد و سادہ بے شمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاقوت ہمیں بھی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں مورخ کنفیزن میں رہتا ہے پڑھنے والا بھی کنفیزن میں پڑھ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا نیز ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ابو مخنف نے تبری کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھ دی ہے مقتل حسین کے اندر کہ جب سارے لوگ قتل کر دیے گئے اور حضرت حسین بچے اب ان کو میدان میں آنا تھا سب سے لڑنا تھا انہوں نے وہ امرہ بے مسکن کہا کہ مشک لاؤ اور مشک کو کیا کرنا فی جفنقین عبیمہ ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈال کر کے مشک ملا دیا جائے تاکہ میں نہا لوں نہانے کے لئے ٹب بھر پانی موجود ہے لشکر حسین کے لئے پینے کے لئے پانی موجود نہیں ہے یہ عجیب قسم کا کنفوزہ نے کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آرہا ہے فی جفنقین عبیمہ جفنقین جفان قرآن میں نہیں ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈالا جائے اس کے اندر مشک ملا آیا جائے پھر اس کے بعد میں نہاؤں گا نہانے کے بعد مہدان جنگ میں جاؤں گا لڑنے کی جبکہ یہ معاملہ دن کا نہیں رات میں ایک گھنٹے میں سب ختم ہو گیا اور یہ کرنے والے کون تھے یہ سب کے سب سبائی تھے جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے رہا معاملہ گردنے کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا سرِ حسین کا دمشق لے جائے جانا یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تھے تو اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری بلکل غلط بات ہے کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا ڈسا ہوا تھا یزید کا نہیں یزید کے فوجیوں کا نہیں سبائیوں کا ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے ان کا ڈسا ہوا ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدایون نہایہ کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے لٹے پٹے کافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا اور ان کو روتے دیکھ کر کے سارے شام والے جو وہاں موجود تھے رونے لگے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی قد علت اسواتہم ان کی آوازیں بلند ہو گئی اتنا روئے حضرت یزید بتائیے اگر ہاتھ ہوتا تو حضرت یزید ایسا کرتے بہادر و سخی آدمی اس طریقے کی زلیل حرکتیں اور اوچھی حرکتیں نہیں کرتا اور حضرت یزید تو ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں حضرت ازہین سے خالو کو اس طریقے سے قتل کیا جانا اور خالو کے ساتھ اور نواس رسول کے ساتھ اس طریقے کی بات کرنا کم سے کم ایک بہادر اور ایک سخی آدمی کے شاہ آنے شاہ نہیں جس پر تمام مملکت ممالک اسلامیہ کا بچہ بچہ جس کی خلافت پر متفق ہو وہ کم سے کم اسی زلیل حرکت تو نہیں کر سکتا ایک معرخ ماننے کے لئے تیار نہیں کم سے کم میرا ذہن تو اس کو تسلیم کرنے پر بلکل تیار نہیں حضرت ازہین العابدین کئی مہینوں تو کمہ دیرے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربلا ہیں بیمارے کربلا وہیں عزید کے پاس ہی ٹھیر گئے جانے کا چی نہیں کہتا تھا کہنے لیکن نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ انہام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کی حضرت سکینہ میں ہی ٹھیر گئی اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی ہوئی ہے بتاؤ یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے بنا کردند خوش رس میں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند یہ عاشقان پاک تین ہترا و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين ہم توحید کے نغمیں گاتے ہیں بیکار ترانا کیا جانے ہم توحید کے نغمیں گاتے ہیں بیکار ترانا کیا جانے جو صرف عمل کے بندے ہیں وہ بات بنانا کیا جانے ہم توحید سنانے آئے ہیں مسلم کو جگانے آئے ہیں ہم توحید سنانے آئے ہیں